موسیقا 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 کیوں کرے گی شیریں ایسا بیٹا تم نے ایسا کیا کہا تم دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہے نا؟ پتہ نہیں پتہ نہیں سب ٹھیک ہے یا نہیں میں بس اتنا جانتا ہوں کہ ایک پل لگتا ہے جیسے سب ٹھیک ہے اور دوسرے پل میں لگتا ہے جیسے سب بکھل گیا آپ پلیز پپو کو سمجھائیے ان سے کہیے کہ شفا سے یہ بات نہ کریں کہ کہ پپا یہاں پر ہاسپٹل میں ہے شفا شفا سہ نہیں پائے گی موسیقا 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 سب ٹھیک ہو جائے گا تم اپنے آپ کو سنبھالو مجھے تمہاری فکر ہو رہی موسیقا 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 نشانہ یہ نہیں خود کو سبھارو ڈاکٹر جو کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کر رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا زفر کو ڈاکٹرز کہہ کیا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آسیوں میں شفٹ کیا ہے انشاءاللہ دعا کریں سب بہتر ہوگا موسیقی شریفہ تم وہاں کے غصے کو پریشانیوں کا نام کیوں دی رہی ہو تمہیں آنٹی سے بات کرنی چاہیے اصلا چلو تم بڑی ماں سے بات کرلو تم انہیں بتاؤ کہ وہاں کو انگل ایشیوز ہونے لگے ہیں میں انشاءل ایسی کوئی بات ہی تم اوور تنگ کر رہی ہو وہاں میرا بہت خیال رکھتے اچھا اسے اب چھوڑو مجھے بتاؤ کہ وہ جو ہم نے ڈیزائنز دیئے تھے اس کی اپروول آ چکی نے کوئی آئی نہیں ہاں ان کا اپروول آ چکا ہے لیکن ہمیں انہیں کچھ سیمپل آرٹیکلز پیجنے پڑے گے اوکے اور ڈیزائنز کن کن کلرز میں چاہیے ہمارے پاس اتنا مٹریل پڑھا ہے کہ ہم کام شروع کر سکیں مٹریل تو سارا پڑھا ہے لیکن ہاں انفاکٹ ہم اس مٹریل سے دو پروجیکٹس بنا سکتے ہیں ایشیر ابھی ایک ہی کرتے ہیں ایک ساتھ دو پروجیکٹس کرنے کے لیے ہمیں ٹیم ہائر کرنے پڑے گی نا ابھی فائنینز کے نام پہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اوہو تم اس کی ٹنشن کیوں لے رہی ہو دیکھو میرے پاس کچھ سیونگ پڑی ہیں اور ماما بھی انویسمنٹ کرنے کے لیے رہی ہیں تمہیں بس اوہر ہو رہی ہوں نہیں میں اوہر نہیں ہو رہی ہوں میں بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ تم اپنی سیونگ اور آنٹی کی انویسمنٹس ہیں وہ اپنے ریجسٹر ٹاگ انڈر کر لو میری ساتھ کیوں کرنا ہے میں اسے تمہارا بھی نام بن جائے گا تمہیں شرم نہیں آتی یہ ہماری دوستی میں تمہارا اور میرا کب سے ہونے لگ گیا چھاؤ یار میں تم سے بات نہیں کہہ بہت بڑی ڈراما کوئی نو تم ویسے اب اس کام پہ دھیان دینا اوکے کام تو ہو چکا چلو یار کچھ کھانے چلتے ہیں باہر چلتے ہیں چینج کر کے آؤ نا باہر ایشل باتب عجیب سی بے چین ہی ہو رہی ہے مجھے میرا نا کہیں باہر جانے کا موڈ نہیں ہے ہم یہیں پہ کچھ آرڈ کر لیتے ہیں ہم یہاں کچھ آرڈ نہیں کریں ہم باہر چلتے ہی کھائیں گے تم چینج کر کے آؤ نا یار پلیز اٹھو نا آسو شلو پلیز پلیز اوکے اوکے چلو جی موک کچھ خبر بھی ہے کہ شیری نے کیا چال چلی ہے اپنی بیٹی کو واپس گھر بلانے کے لیے پیس آئینو ہسپیٹل میں ہی ہوں اس وقت آپ کے درے ہیں میں کہاں ہوں گی میں گھر پر ہی ہوں واہ مجھے تھا بڑا سمجھا رہی ہوتی ہے ہم ایسے نہیں ایسے کرو ایسے نہیں ایسے کرو پورا خنوان ہسپیٹل میں شمائے سب یہاں موجود ہے سوائے آپ کے اس سکتے باوجود پہ آپ یہ توقع کرتے ہیں اس سب آپ کی عزت کر رہی ہیں ہم ارے مجھے کسی نے بتایا ہے تھوڑے ہی جو تو گھر کی ملازمہ سے پتا چلا ہے ایک تو ہر وقت آپ بس کمپلینز ہی کرتی رہنا اور تمہیں ہمیشہ میں ہی غلط لگتی ہوں مریشہ مریشہ کہہ تو ٹھیک رہی ہے مجھے اس وقت ہسپیٹل میں ہونا چاہیے مریشہ مریشہ تم یہاں کیا بات ہے کیسی ہو تم ٹھیک ہونا ہاں پھر میں تمہارے لئے آئی ہوں مجھے پتہ تمہیں میری ضرورت ہوگی اس وقت دیکھو شپا میں جانتی ہو تم مجھ سے خفا ہو تم مجھ سے نراز ہو لیکن یہی موقع ہوتے ہیں جب اپنے واپس ایک ہو جاتے ہیں چلو ہم سب سے تو نفرت ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اپنی ماں شیری پھپو نے تمہارا کتنا ساتھ دیا ہے شپا ہر جگہ وہ تمہارے ساتھ کھڑی تھی بہات سے تمہاری شادی کے لئے انہوں نے تمہارا ساتھ دیا جب انہیں تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے تم ایک دفعہ بھی نہیں آئیوں ان کے پاس کیا مطلب ہے میں تمہاری بات سمجھی نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے تمہیں بہت غصت ہے دل میں بہت نفرت ہیں لیکن ایک نایک دن تو یہ نفرتیں ختم کرنے ہوگی خون کا رشتہ ہے ہمارا اور شیری پھپو کو ضرورت ہے تمہاری اس میں اکیلے ہیں وہ تم ایک لوتی بیٹی ہو اتنی مسیبت میں اور تم تم ایک دفعہ بھی نہیں آئی کل رات سے شفا کس کی باتیں کر رہی ہو تم مریشہ کیا بات کر رہی ہو بے کھل کے بات کرو کیا ہو ہے کہاں ہے ماما بابا کہاں ہے سب کہاں ہے کیا ہو ہے Are you serious Don't tell me کہ تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارے بابا کل رات سے ہوسپٹل میں زندگی موت سے کھیل رہا ہے تمہیں بہاج نہیں باتے ہیں بابا بابا بہاج کو ملوم تھا سب شفا وہ ہوسپٹل میں ہم سب کے ساتھ ہے تمہارے بابا کے پاس بہاج تمہیں بہاج نہیں بتایا بابا پلاسے ہوسپٹل میں کل رات سے بہت بے مار شفا، شفا خود کو سمار رہا ہوں دم جاؤ پانی لکھر او شفا شفا، شفا حمد سے کام لینا تو حیران ہوں کہ تمہیں بھاج نے بتایا تک نہیں بھاج اس کیسا کر سکتا ہے تمہارے ساں تمہارے بابا کل رات سے ہوسپٹل میں میں تو بھاریشہ کارے بابا کون سے ہوسپٹل میں چلو ابھی چلو شفا کیلو پلیس پانی پیو تم پانی پیلو پلیس ریلاکس ہو جو میں تمہیں خود تمہیں بابا کے پاس چھوڑ کر آتی ہوں چھو تو یقین نہیں آرہا کہ بہاج اس طرح کیسے کر سکتا ہے کیا وہ نہیں چاہتا کہ تم اپنی فیملی کے ساتھ کوئی بھی تعلق پناو خود تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ کھڑا ہوئے ہر سیکنڈ پہ کیسے اتنا ایگویسٹک انسان ہو سکتا ہے مچھے کچھ یہ جانا ہے کوئی کیا سوچے کیا نہیں سوچا بھی سیف اسے مجھے بابا کا خیالہ رہ بابا بابا ہسپیٹل میں مجھے لکھے چلو پلیس ایشل اچھو تم ریلاکس ہو جو ہم چلتے ہیں اوکی ریلاکس میگی بات سلو ہم لے جائیں گے لیکن لیکن شیفت میں پرومیس کرو کہ ہاچ کو نہیں بتاؤ گی کہ میں نے دومیں بتا ہے میں پتا ہے وہ ویسی مجھ سے مجھ سے اچھرتا ہے نفرت کرتا ہے پھر پھر بلا وجہ مجھے اور باتیں سننے کے لئے وہاں میں نہیں بتاؤ گی پہ کچھ ہی بتاؤ گی چلو پلیس چلو چلو پلیس